بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹیمالکاس آٹومیشن ڈیسک آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے شنائیڈر کا جو وی ایف ٹی ہے ایل ٹی وی ٹو وان ٹو اس کے اندر فارورڈ اور ریوارس اس کو کس طرح سینیبل کیا جاتا ہے ٹرمینل کے اوپر اس کے لئے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے پیرامیٹر کی پروگرامنگ کے حالے سے ڈیٹیل شیئر کریں گے تو جو جو پیرامیٹر چینج کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم موڈ میں جائیں گے موڈ میں جانے کے بعد ڈاؤن ایروپی کو یوز کرتے ہوئے ایس کے اندر چلے جائیں گے یہاں پہ جا کے انٹر کریں گے تو اس کا جو فرسٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے ریفل وان اس کو انٹر کریں گے تو اس کی جو سلیکشن ہے وہ دو پہ ہے تو یہ سلیکشن اس کی ٹھیک ہے یعنی اوریجنل جو ہے یہ دو پہ ہی سلیکشن ہوتی ہے دوبارہ موڈ میں جائیں گے ایف ڈیبل وان ڈو پہ جائیں گے یہ ہے ریورس کی سیٹنگ انٹر کریں گے تو یہ ڈیپالڈ جو ہے یہ سکس کی اوپر ہے اسے اب ہم چینج کریں گے اگر اسے ہم نے ریورس موڈ کے اندر چلانا تو اسے ہم ثری پہ سلیکٹ کریں گے اس کے لئے ہم ڈاؤن ایرو کی جو ہے اس کو یوز کریں گے اور اس کو سلیکٹ کریں گے ثری پہ اور یہاں سے کریں گے انٹر تو اب ہمارا جو ریورس کا پرامیٹر ہے وہ انیبل ہو چکا ہے اس کے بعد دوبارہ موڈ میں جائیں گے اب دونوں انیبلز ہم کر چکے ہیں فارورڈ اور ریورس کو ابھی ہم نے اس کی سلیکشن کرنی ہے فارورڈ اور ریورس بہت موڈز گنگے اس کے بعد ہم انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد دوبارہ چلے جائیں گے ثری ڈیبل وان پرامیٹر گنگے یہاں سے انٹر کریں گے اور یہ جو ہے آلرڈی وان پر ہے اس کو ہم کر دیں گے زیرو تو زیرو بہ znٹ کریں گے وان کا مطلب ہے کہ آنلی وان سائڈ یعنی فارورڈ پر چلے گا اور جب اسے ہم زیرو پر کریں گے تو یہ بوت سائڈ یعنی فارورڈ اور ریورس بہت موڈز انٹر کر دیتے ہیں یہاں سے اس کی سلیکشن جو ہے وہ بوت سائڈز بہ ہو چکی ہے اب یہ فارورڈ اور ریورس اس کو سوچنگ کر کے اپنے دیکھاتے ہیں یہ اس کی فاورڈ کی کمانڈ ہے جیسے اس کو فاورڈ کریں گے تو ہمارا جو بی ایف ڈی ہے وہ دیکھیں فریکوینسی اس کو پر 50 شو ہوگی اور فاورڈ جلنا شروع ہوگی تو جیسے ہی میں اس کی سوچنگ باند کروں گا یہ دیکھیں فریکوینسی جو ہے وہ سٹاپ ہو رہی ہے اور بی ایف ڈی جو ہے وہ سٹاپ ہو گئے ابھی میں نے اس کو ریورس پر چلایا ہی تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ اس کی فریکنسی 50 پر چلی گئی ہے اور وی ایف ڈی جو ہے وہ ریورس جار رہا ہے تو جیسے ہی میں اس کی سوچنگ کو ڈیسیبل کرتا ہوں تو ہمارا وی ایف ڈی جو ہے وہ سٹاپ پر چلا جاتا ہے تو یہ تھے کچھ بیسک اور امپورٹنٹ پیرامیٹر جس سے ہم اسے فار وڈ اور ریورس کمان میں جا وہ چلا سکتے ہیں تینکیو سو مچ دعا میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ